ایلیکشن کمیشن کے اکتالیس آزاد ارکان کے معاملے پر رہنمائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع ریجسٹرار سپریم کورٹ کو درخواست جمع کرا دی گئے ایلیکشن کمیشن نے موقع فٹ پیار کیا کہ تحریک انصاف کوئی جماعت ہی نہیں انٹرا پارٹی ایلیکشن ہی نہیں ہوئے تو آثورٹی کون ہے کس کے جاری کردہ سیٹیفکیٹ تسلیم کیے جائے بیریسٹر گوہر ایلیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق پارٹی چیرمن نہیں ہے پی ٹی آئی کو مخصوص نشست دینے کے حوالے سے ایلیکشن کمیشن کا حامل جلاس ایلیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم کی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت سے مطالق ریپورٹ پیش قانونی ٹیم حکام کو فیصلے پر قانونی ابحام سے مطالق ریفنگ بھی شیڈیول ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت ایلیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کاؤنسل کے انتالی سرکان قومی اسمبلی کو تحریک انصاف کا رکن قرار دے دیا انتالی سرکان کو پی ٹی آئی رکن قرار دینے کا نوٹفیکیشن جاری تحریک انصاف کے کیمپ میں خوشی کا سماع چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر کہتے ہیں ایلیکشن کمیشن کے فیصلے پر خوشی ہوئی پی ٹی آئی پر بین لگانے والوں کے لیے بڑا سبق ہے پی ٹی آئی کو تین کروڑ سے زائد عوام نے ووٹ دیا تحریک انصاف قومی اسمبلی میں بڑی سیاسی جماعت بن گئی نو مائے کے بارہ مقدمات نے بانی چیرمن پی ٹی آئی کا جسمانے ریمانڈ کل ادم قرار لاہور ہائی کوٹ نے بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنگ پر حاضری کا نوٹفکیشن بھی کل ادم قرار جی دیا جسٹس تارک سلیم شیخ کے سربراہی میں دو رکری بینچ نے فیصل سنایا پروسیکیوٹر جرنل نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے حملوں کے لیے بیانیاں بنایا اور ذہن سازی کی جسٹس تارک سلیم شیخ نے رمارکتی ہے کہ اگر تو بانی پی ٹی آئی نے حملے کا اعلان کیا ہو تو جرم بنتا ہے اگر وہ حملوں کو لیٹ کر رہے تھے تو وہ بھی کیس بنتا ہے گرفتاری اور رمان کی ٹائمنگ اہم ہے جب تفتیشی کو گرفتاری کی ضرورت تھی تو وہ سویا ہوا تھا بتائیں وہ کون سے شواہد ہیں جو ملزم سے لینے ہیں آپ لڑکی کو لڑکا کہیں گے تو اسے تسلیم تو نہیں کیا جا سکتا رمان ایک سنجیدہ معاملہ ہے یہ مزاق نہیں فوج اور پی ٹی آئی کو آمنے سامنے کھڑا کر کے نون لیگ اپنے مفادات کا تحفظ کر رہی ہے قوم نئے انتخابات کی تیاری کرے حکومت ناکام ہو چکی بانی پی ٹی آئی نے ہماری کارکردگی کو سراحہ ہے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو کہا تحریک تحفظ یاری نے پاکستان کے لیے لوگوں کو باہر نکل کر پرم نہ احتجاج کرنا چاہیے پانچ اگست کو اسلام آباد میں دوبارہ جلسہ کریں گے کنبل شوزب نے کہا حکومت سترہ سیٹیں جیتنے کے بعد بے ساتھیوں پر کھڑی ہے اور چوہدری نے جھوٹے اور غلیز کیس میں گواہی دی ہمیں کانون کے مطابق انصاف کرنا ہے صرف انصاف کچھ نہیں ہوتا انصاف کانون اور قائدے کے مطابق ہی دینا ہوتا ہے چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ ہر وقت ہر جدہ اپنے ضمیر کے مطابق انصاف نہیں کرنا ہوتا اسلامباد میں نئے ججز کی تائیناتی کا معاملہ جلد مکمل کر لیں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے اگر ٹکنالوجی کا استعمال نہ کیا تو ہم پیچھے رہ جائیں گے عدلیہ میں ٹکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے اور نورٹیسز اب ای میل کے ذریعے بھیج جائیں گے کیپی حکومت کا مسلح غیر سرکاری افراد کے خلاف کاروائی کا فیصلہ بنو میں امن و امان سے متعلق اپیکس کمیٹی کا اجلاس وزیر اعلیٰ کیپی کی زیر صدارت اجلاس میں ایک اور کمانڈر پشاور آئی جی چیف سیکرٹری کی شرکت اجلاس میں پانچ رکنی جرگہ ممبران سمیت دیگر اعلیٰ حکام کی بھی شرکت بنو جرگے کے مطالبات سمیت صوبے میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ دہشتگردی قابل مضمت ہے اسکر دیداروں نے واضح کیا کہ صوبے میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا دہشتگرد اناصر کے خلاف کاروائی پولیس اور سی ٹی ڈی کرے گا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی نئے توشہ خانہ کیس میں گرفتاری کے خلاف ترخواست بانی پی ٹی آئی کے معاون وکیل نے شیف جسٹس آمیر فاروق پر احتراز کر دیا تہا آپ کے خلاف سپرم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفنس ظاہر کر دیا ہے اس قدا ہے کہ آپ بانی پی ٹی آئی کا کیس نہ سنیں شیف جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے یہ کوئی وجہ نہیں اس طرح تو نیا فرنڈ شروع ہو جائے گا سلمان اکرم راجہ سے کہیں آ کر کیس پر دلائل دیں جسٹس بابر ستار کے اس حوالے سے آرڈر پڑھ کر آئیے گا آپ کا اس کیس میں وقالت نامہ بھی نہیں کیس کی سمات ملتگی اسلام آباد کی سیشن عدالت نے پی ٹی آئی کے جنرل سیکریٹری رعوف حسن اور دیگر نو ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں تین روز کی توسی کر دی جوڈیشل میجسٹریٹ محمد شبیر بھٹی نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ایف آئی اے نے نو روزہ جسمانی ریمانڈ کی استعداہ کی تھی پروسیکیوٹر نے کہا پیسے لے کر یہ لوگ واتس ایپ گروپ چلا رہے ہیں بیرون ملک سے بھی لوگ شامل ہیں ملزمان کے موبائل سے فیک اکاؤنٹس ملے رو فسن میڈیا سیل کو ہیڈ کرتے ہیں عدلیہ اور انتظامیہ کے خلاف مہم چلائی جا رہی تھی اسلام آباد کی مقامی عدالت نے پی ٹی آئی کی دو گرفتار خواتین کی زمانت بدز گرفتاری منظور کر لی بانے پی ٹی آئی کو ملٹری کسٹڈی میں دینے کے خدشے پر لاہور ہائکٹ میں درخواست دائر بانے پی ٹی آئی نے بریسٹر سلمان صفدر کے توسط سے درخواست دائر کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ بانے پی ٹی آئی کو فوج کی تحویل میں دینے کی اطلاعات گردش کر رہی ہیں بانے پی ٹی آئی کے تحویل سیویلین سے فوجی حکام کو منتقل کرنے کی افواہیں ہیں بانے پی ٹی آئی کے تحویل سیویلین کے پاس ہی رکھی جائے وزیراعظم کی زیر سدارت پرائم منسٹر یوٹھ پرگرام کے حوالے سے اجلاع شہباز شریف کو چھلاک لیپٹوپ تقسیم کرنے سے بطال ایک بریف کیا گیا وزیراعظم نے کہا کہ پاکستانی نوجوانوں میں بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی حکومت کی اولین ترجی ہے نوجوانوں کو وسائل فراہم کیے جائیں تو ہمارے نوجوان ملکی تقدیر بدل سکتے ہیں نوجوانوں کو یکسہ روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے حوالے سے مربوط لاحامل تیار کیا جائے نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کے تمام تر تربیتی پرگرامز کا محور روزگار کی فراہمی ہونا چاہے وزیراعظم پنجاب مریم نواز نے سوشل اکنومک ریجسٹری کا افتتاح کر دیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چاہتے ہیں درست خاندانوں کا ڈیٹا حکومت کے پاس موجود ہو ریلیف صرف کنی کو ملے جو اس کے حق دار ہوں بی آئی ایس پی کا ڈیٹا بھی اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے شکایات ملی تھی کہ رمضان پیکج غریبوں کے پاس جانے کے بجائے وڈیروں کے پاس جا رہا تھا ہمارے پاس کسانوں کا مکمل ڈیٹا نہیں ٹیکس سے بچنے کے لیے لوگوں نے بارہ اکڑ توڑ کر ریجسٹریشن کرائی آپ ڈیٹا کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے تو ٹارگٹ حاصل نہیں کر سکتے ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے پروجیکٹ سکیم کے لیے ہیپ لائنگ کھول دی ہے مہنگی ترین بجلی مزید مہنگی ہونے کا خدشہ سی پی پی اے نے بجلی کے قیمت دو روپے 63 پیسے بڑھانے کی درخواست کر دی اپنا میں درخواست پر سماعت 31 جولائی کو ہوگی اس سے قابل بجلی کے قیمتوں میں دو روپے دس پیسے اضافہ مانگا تھا اب درخواست میں رد و بدل کر کے اضافہ دو روپے 63 پیسے کر دیا گیا بجلی کے قیمتوں میں اضافہ جون کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے آئی ایم ایف ایگزیکٹیف ووٹ کا اجلاس آئندہ ماہ کے وسط میں ہونے کا امکان پاکستان کے لیے 7 ارب ڈالر کرس پرگرام کی منظوری دی جائے گی کرس کے لیے سٹاف لیول مذاکرات بارس جولائی کو مکمل ہو گئے تھے آئی ایم ایف نے برامداد بڑھانے کے لیے معاشی ٹیم سے پلان طلب کر لیا ریپورٹ پہ کہا گیا ہے کہ خطے کے دیگر ممالی کے نصفت پاکستان برامداد بڑھانے میں انتہائی کمزور ملک ہے پاکستان کو ٹیکسٹائل ایکریکلٹر پرادکس کے علاوہ دیگر شعبوں کی برامداد بڑھانا ہوں گی ریپورٹ میں ادائیگیوں پر پابندی برامداد کے لیے ٹیریف اور نون ٹیریف رکاوٹے ایکسچینج ریٹ کو بنیادی وجوہات قرار دیا گیا مقامی سنتوں کی پیداوار بڑھانے اور ویلیو ایڈیشن کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو اپنا نہ ہوگا چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ کا شاہ تاج شگر مل کیس میں جسٹس ستر من اللہ کے فیصلے سے جزوی اختلاف چیف جسٹس نے اختلافی نوٹ میں لکھا کہ کسی ہائی کورٹ کا فیصلہ دوسری ہائی کورٹ پر بائنڈنگ نہیں قانون اور روایت کا تقاضہ ہے کہ سمات مکمل ہونے پر عدالت جلد کیس کا فیصلہ دے شاہ تاج شگر مل کیس کا فیصلہ لکھنے کی ذمہ داری جسٹس اتر کو سونپی گئی انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار کے مترادف ہے حکومت اکتیس اگست تک ہے اس کے بعد بڑی سیاسی تبدیلی آئے گی شیخ فشید نے ایک بار پھر پیش گوئی کر دی کہا کہ اس حکومت کا ایک فیصلہ بھی درست ثابت نہیں ہوا پی ٹائے پر پابندی لگی تو سپریم کورٹ ایک پیشی میں ہی اڑا کر رد دے گی یہ عدلیہ سے نمٹنے کی باتیں کر رہے ہیں اس پار عدلیہ انہیں روند ڈالے گی ایک مسلوئی شخص کو مسلوئی لیڈر بنا کر پیش کر دیا گیا کچھ لوگ جیل میں ہونے کے باوجود ملک کو نقصان پہنچانے کی بات کرتے ہیں شرجیل میون کی باری پی ٹائے پر نام لیے بغیر تنقید کہتے ہیں یہ لوگ ہر وہ عمل کر رہے ہیں جیسے پاکستان کو نقصان پہنچے خود کو بڑی جماعت کہنے والی چاہتی تھے کہ ملک ڈیفولٹ ہو ان کا لیڈر گرفتار ہوا تو نو ماہ سب نے دیکھا پولیس باری پی ٹائے کو گرفتار کرنے گئے تو پیٹرول بم مارے گئے پی ٹائے کو سیاست اور دہشک گردی میں فرق کر کے آگے بڑھنا ہوگا باری پی ٹائے نے صلاح متاثرین کے لیے جمع کیے گئے پیسے ملک کی تباہی کے لیے استعمال کیے نازیبہ ویڈیو میری تصویر لگا کر سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی ایک جماعت کی کائکنان نے سوشل میڈیا پر طوفانے بدتمیزی برپا کیا وزارہ اطلاع تنجاب ازما بخاری کی میڈیا سے گفتگو بولی نومائے کو دو دہشک زید بہنوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا یہ کون سی قوم کی بیٹیاں ہیں جنہوں نے نومائے کو دہشک گردی کی کیا مریم نواز، مریم اورنگزیب، ثانیہ آشک قوم کی بیٹیاں نہیں انہیں پندرہ منٹ میں درخواست فکس کر کے انصاف مل جاتا ہے ہمیں انصاف کون دے گا لاہور ہائی کورٹ خواتین اور بچیوں کو تحقیص دیں جرمنی میں پاکستانی سفارت خانے پر حملے اور قومی پرچم اتارنے کا واقعہ وفاقی کابینا کیا راکین کے جانب سے حرمت پرچم مہم کا آغاز وفاقی وزراء نے پاکستانی پرچم کے ہمراہ تصاویر سوشل میڈیا پر جاری کر دی نائب وزر آزم اور وزر خارجہ ساقڑا وفاقی وزراء ویسل غاری عبدالعلیم خان رانہ تنویر، عطا تارر سمید دیگر وزراء نے پیغامات بھی تحریر کیے سفاقی وزر اطلاعات نے کہا کہ سیاسی کارکن، صحافی، دانشور، اساتذہ، وکلہ اور پاکستانی نوجوان قرمت پرچم مہم کا حصہ بنے پاکستان کا پرچم ہمارے قومی شناخت اور خودمختاری کی علامت ہے اگست پاکستان کی آزادی کا مہینہ ہے قرمت پرچم کی اس مہم کو جاری رکھیں گے امریکہ سٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ کمی ایس این پی انڈیکس میں دو آشاریہ تین فیصد کمی ہو گئے ایس ایک سٹاک میں دو ہزار بائس کے بعد تین آشاریہ چھے کی کمی ہوئی ماہی دن کے مطابق امریکہ سٹاک ایکسچینج میں یہ دو ہزار بائس کے بعد سب سے بڑی کمی ہے ڈاؤ جونز انڈسٹریل ایوریج میں ایک آشاریہ دو فیصد کی کمی امریکہ اور ایشیا میں مالیاتی منڈیاں تیزی سے گر گئیں سروائے کاروں کی جیبوں سے ایک ٹریلین ڈالر نکل گئے پاکستانی سٹاک مارکٹ میں بھی منڈی رہی ہنڈرڈ انڈیکس میں نو سو ستائیس پرینٹس کی کمی اناسی ہزار کی نفسیاتی حد گر گئی انڈیکس اٹھتر ہزار چار سو انسٹھ پوائنٹس پر بند گئے پاکستان کل سجے گا پاکستان کا سیمی فائنل میں سری لنکا سے جوڑ پڑے گا میچ گزشتہ ایڈیشن کے سیمی فائنل کا ری میچ ہوگا سری لنکا نے آخری لیگ میچ میں تھائی لینڈ کو دس وقتوں سے شکست دی گروپ بی میں ٹاپ پوزیشن بھی اپنے نام کی بنگلہ دیش نے ملائشیا کو ایک سو چودہ رن سے ہرا کر فائنل فور کی سیٹ پکی کی ڈمبولا میں ہونے والا پاک سری لنکا سیمی فائنل شام ساڑھے چھے بجے شروع ہوگا دوسرے سیمی فائنل میں دفاعی چیمپین بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا